اس دنس پر اولاد افروس حضرت شناف سید موسیقی نشرفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ مفتی عبدالقیل صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر علماء کرامہ اس مسجد کے معاونین متعلقین امام موظف حراہین حضرت جملہ باللدہ اسلامی یقین وزبان ہمارے حضرت و خجم السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ الحمدللہ 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 اللذی کفا والصلاة والسلام على عباده اللذی نصطفا وعلى آله و اصحابه المصطفى والمرتضا اما بعد قال اللہ تبارک و قعلا في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان عطا ربک معزورا وقال اللہ تبارک و تعالی کی مقامنا کر لقد من اللہ علی المومنین اذبع سفید رسولا صدق اللہ و صدق اللہ مولانا و بلانا رسوله النبی اللہ مجید کریم و نحن و لگالک لمن الشاہدین والشاہدین ملحمد للہ رب العالمین سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا غرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما ترحائے مستراز و قلید کرم گشا ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا قرم سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے حضرات ایرامی میں بہت ممنون و مشکور ہوں محبوب نگل کے جملہ متعلقین و محبین کا کہ آپ نے اس مبارک اور مسعود محفل میں اس فقیرِ اشرفی کو بھی مدعو کیا اللہ تعالی ہمارے کہنے اور ہم تمام کے سننے اور پیٹنے کو قبول فرمائے اور اس کا عالی سے عالی جزائے خیر نصیب پر اہلِ زنت کے دستور کی مطابق کچھ عرض و معلوس سے پہلے سب سے پہلے انسانی آقا کونو عالم کے داتا سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارداد مقدسام درودِ بارد کی ڈالی نشابت کرے اور پڑے اللہ حضرت سیدنا و شبیعنا حبی بنا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم بگیر کسی تفصیل میں میں آپ کو اپنا قریقہ پڑا دیتا ہوں کہ میری یادت ہے کہ آقائدِ احمی زنت کو آپ کے دنوں میں بسا دیں جس دنیا پر اور جس طور و طریقے سے آج کا جور کسا دہا ہے اسی طور و طریقے سے اپنے عقائد کو ذرنشیر کریں گے تو انشاء اللہ جوارک وطان آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے اور جب اس طور و طریقے پر نصر پڑھتی ہیں و الحمدللہ قابلِ مبارک بار ہے کہ اللہ مبارک وطانہ نے آپ کو جلیہا ہے اس طریقے سے کہ بہانہ میں پخصیلِ اشترکی اصل میں بخشوانہ ہے بہانہ ہے اصل میں بخشوانہ ہے کیسے اس لیے کہ سب کو معلوم ہے اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ گرنگار جو ہوگا یہ نبی کی شفاہ سے جنگت میں جائے یہ متفقہ فیصلہ ہے اس میں کسی کا اطلاع ہوگا ہے گرنگار جو ہوگا ہے یہ نبی کی شفاہ سے جنگت میں جائے اور نبی کو پانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیز چھوڑے جائے ہیں ایک قرآن اور ایک اخلی پیسل ہے ایک قرآن اور ایک اخلی پیسل ہے تو اب قرآن میں بھی تبدیل ہی آ رہی ہے یعنی جو قرآن ہے اس میں نے قرآن کی جو تفاصیل ہے اس میں بھی تبدیل ہی آ رہی ہے جو قرآن مصطفیٰ نے کیا اور صحابہ و تابعین نے ہم تک پہنچایا اگر ان کے طور و طریقے کو اپناتے ہوئے بندہ زندگی گزار لے گا تو وہ کامیاب ہے جو قرآن مصطفیٰ نے دیا اور انہیں کے طور و طریقے کو اپناتے ہوئے اگر انسان زندگی گزار لے تو کامیاب ہے ایسے ہی اللہ کے نبی نے جو احلِ قید دیا اب دیکھنا کہ احلِ قید کی زبان حضرتِ علی سے لے کر آج تک کہ احلِ قید کی زبان مقابلہ اور پرابط چل رہی ہے جنہیں یعنی علی نے جو کہا امامِ حسن نے جو کہا امامِ حسین نے جو کہا امامِ موسیٰ رضا نے جو کہا امامِ جعفرِ ساکر نے جو کہا امامِ روسِ حسن نے جو کہا مخدومِ سمنہ خدہ علی نواز چتنے بھی ہو لیا ان تمام نے جو کہا ہے اگر آج تک ہی نام نہان وہ کہنے سے قاضل رہے آپ سمجھ لینا سمجھ لینا کہ احلِ قید کی اصل میں کچھ نہ کچھ تو نقصہ آگیا ہوتا جو اپنے آپ کو صرف احلِ قید کا لیور تو لگا رہا ہے لیکن اصلِ احلِ قید نہیں ہو سکتا کیونکہ اصلِ احلِ قید وہ ہوتا ہے جو علی کے طریقے پر چل رہا ہو جو امامِ حسین کے طریقے پر چل رہا ہو جو امامِ حسن کے طریقے پر چل رہا ہو اور جو طریقِ حسنینِ قریبین سے ہچ گیا چاہے وہ اپنے اوپر کتنا بھی لیور لگا رہے کتنے بھی شہزادہ دان کہتے وہ دیکھنا نہیں کہ صرف نام کا شہزادہ ہے کام کا نہیں کام کا شہزادہ وہ ہوتا ہے کہ اگر تنوار بھی سامنے ہے تو سر چکھائے گا لیکن کبھی یزیدیت کے آگے اپنے سر کو چھکائے گا یہی ہے اور اسی چیزوں کو اپنے دل میں بسانے کے لیے شیخ الاسلام نے تفسیرِ حسنی دے گیا تاکہ یہ لوگوں یہ تفسیرِ حشرفی صرف قرآن کی تفسیر کا نام نہیں ہے یہ تفسیرِ حشرفی وہ تفسیر ہے کہ اگر اس میں دیکھو گے تو ردِ ربزیت بھی نظر آئے گی اگر دیکھو گے تو ردِ ربزیت بھی آئے گی اگر دیکھو گے تو ردِ وحابیت و ملہدیت کا دعا آئے گا تو تفسیرِ حشرفی کو صرف رکھنا نہیں اپنے دل میں پی لینا تاکہ تمہاری ساسوں سے اگر مدعہ اشرفیت کی وہ کو نکلے گی تو انہوں پر ایک یرگار ہوتی میں بسانے ہیں یہ ہی ہے تفسیرِ حشرفی دعا ایک پانچ سال جو ان پر ہوا ہے تو ہمیں بہت مبارک بار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ سالوں میں اشرفی سایا ہم پر رکھتا بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جیسے کہ ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو ہم کتنے کپڑے پھنے لیتے ہیں کہ کرم ہو جائے کتنے کپڑے پھنے لیتے ہیں کہ کرم ہو جائے لیکن صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ میدان میں جب کرمانی تو چاہتے تھے نا واللہ میں انہیں کثیر رکھتے ہیں کہ کانا شعالو فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا او فی زمن صحابہ یا رسول اللہ یعنی جس وقت صحابہ اکرام آپس میں دیکھتے تھے کہ چوشتے لانا ہے گرمانا ہے تو صحابہ اکرام کپڑے نہیں پہنے دیتے یا رسول اللہ کا ناغہ لگایا یہ اللہ میں اپنے کسیم نے لیتا ہے تو یہاں پر پیٹھنے کا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے بہت پیاری بات حضرت اللہ مفتی عبدالقدیر صاحب سے سری اور سید قویز الدین عشقری صاحب سے سری بہت پیاری بات جو دل کو چھو لینے بات ہیں اور آپ کو حقین حضرات میں معاشرے کی حالات کو جائزہ لے کے ہوئے جو معاشرے پر چند رہا ہے وہ بات ادایی ہے لیکن میرا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ پڑھی ماتانا عطا اور اپنی کا مرحبہ سب سے پہلے ایک عقیدہ سے ہے مرحب لو کہ اگر اللہ نے نہیں چاہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو نہ نبی کچھ کر سکتے نہ رسول کچھ کر سکتے نہ غلی کچھ کر سکتے نہ محدثین نہ مفقرین کوئی کائنات کا کوئی بھی انسان اگر عطا نے نہیں چاہا تو کچھ نہیں کر سکتے یعقیدہ لیکن اگر اللہ نے چاہے لیا لیکن اگر اللہ نے چاہے لیا تو رسول بھی سب کچھ کر سکتے وہی بھی سب کچھ کر سکتے نبی بھی سب کچھ کر سکتے مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہ لیا تو سب کچھ اب میں اس پر مستقل کرنے سے پہلے چوزیہ حولمائی کرام موجود ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن میں سمجھا رہا ایک سہن رکھو کہ اللہ یہ ملک کا مالک اللہ کیا ہے ملک کا مالک جیسے کہ خود اللہ رہتا ہے مالک ملک تو اکیل ملک 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 یعنی اللہ جو ملک کا مالک ہے یہ ملک کو جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ جیسے ملک یہ ملک جو ہے ایک ہوتا ہے قربی میں مائرخہ اور ایک ہوتا ہے عربی میں نکرہ ایک مارفہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نگا مالک الملک یہ مالک الملک میں جو لفظ ملک ہے وہ مارفہ اور اس کے بعد تو عطل ملکہ میں جو لفظ ملک ہے وہ بھی مارفہ اس کے بعد ایک چیز ہے کہ انما الاسر یسرا اب یہاں پر جو الاسر ہے یہ مارفہ ہے اور یوسن جو ہے یہ نکرہ ہے اور قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مارفہ اور نکرہ یعنی پہلے مارفہ ہو اس کے بعد نکرہ ہو یا پہلے نکرہ ہو اور اس کے بعد مارفہ ہو تو قائدہ یہ ہوتا ہے کہ نکرہ الگ ہوتا ہے اور مارفہ الگ ہوتا ہے یعنی ایک نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے ایک نہیں ہو سکتا سیٹ ٹو سیٹ نہیں ہو سکتا کیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ انما الاسر انما الاسر یعنی جو اُسر ہے رسل اس کا معنی ہوتا ہے تنگی اس کا معنی کیا ہے تنگی یُسرہ تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو تنگی ہے تنگی کے بعد اگر کسی چیز کو آسانی ہوگی تو یوسرہ یعنی دبل آسانی اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے يعنی نقرہ اور معرفہ جب ایک جگہ جمع آجائے تو معرفہ کا معنی ایک اور نقرے کا معنی دو ہو جاتا ہے اور سیم کی سیم نہیں ہوتا یعنی عسر جو ہو یہاں پر بھی وہی عسر ہو ایسا نہیں ہوتا لیکن جب مارکھا دو جگہ آیا جائے تو جو مارکھا پہلے آیا ہے وہی مارکھے کا معنی دوسری جگہ بھی وہی سیم ٹوسیم آئے گا وہی کیا آئے گا سیم ٹوسیم آئے گا تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں دیکھیں انگران عسر یسرہ یعنی جو پریشانی ہے اس کی پریشانی کے بعد اندکہ عطا کرے گا آسانی یعنی اتنی آسانی عطا کرے گا کہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی یہ کیا ہو جائے گی دور ہو جائے گی لیکن یہی قائدہ عدد فرمایا گیا مالک الملک کیا فرمایا گیا مالک الملک یعنی جو ملک کا مالک ہے یعنی یہاں پر ملک بھی معرفہ ہے اور یہاں پر دوٹی ملکہ میں لفظ ملک بھی معرفہ ہے تو یعنی جس ملک کا مالک اللہ ہے دیکھنا کیونکہ مارفہ اور مارفہ دو جگہ آ جائے تو سیم ٹو سیم ہوتا تو یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے مانک الملک یعنی جس ملک کا مانک اللہ ہے تو اپنی ملک وہی سیم ٹو سیم ملک کس کو عطا کرتا ہے بندشاہ جس کو چاہے وہی ملک کوئی دوسرا ملک نہیں وہی ملک سیم ٹو سیم عطا کرتا ہے اسی لیے میں نے آیت کریمہ پڑی ماں کا نہ آتاو ربی کا محضورہ اے محبوب جب ملک کا مانک اللہ ہے اور وہی ملک جس کو چاہے عطا کرتا ہے تو اے محبوب ان کفار ان بدعقیدہ ان وہاویوں ان تمام راکزیوں اور ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ ماں کا نہ آتاو ربی کا محضورہ یعنی جو ملک کا مانک اللہ ہے جس ملک کو اللہ نے پیدا کیا جس ملک کی قوبت اللہ کے ہاتھوں میں ہے جس ملک کی تقلیت اللہ کے دستے قدرت میں ہے اب وہی ملک میں تجھے عطا کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی عطا یہ اللہ کی عطا اسی نہیں ہے جو کمی ہو جائے بس جائے کم ہو جائے میں نے تجھے عطا کر دیا ہے اب جب تجھے عطا کر دیا ہے تو بخاری کی حدیش میں کہہ دے کہ انما انما یہ اللہ بخاری کی حدیش میں کہہ دے کہ انما انہا قاسم اللہ ہوتی کہ انہا مجھے عطا کر رہا ہے اور میں بات رہا ہوں ابے دنیا والوں سنو جب انہا ملک کا مالک ہے اور انہا نے اپنے حصول کو عطا جب دیا تو ابھی اس عطا کی وجہ سے نبی جسے چاہے جتنے چاہے عطا کرتے ہو ایک تو بات آپ کو سمجھ آئے کہ تو عقل ملک ہے وہ ملک ہے ایک چیز اب بعض لوگ آتے ہیں اور اتراز کرتے ہیں یہ ایک انگلیش کا بھی ہے یہاں پر علماء موجود ہے میں اپنی قصطف کو تھوڑا اور آگے بڑھا ہوں ایک ہوتا ہے تصحیح حقیقیہ اور ایک ہوتا ہے تصحیح کرتے ہیں جیسے کہ سمپل سی مسات ہے انہاں انسانوں اے ایوانوں نہ دیکھو یعنی انسان یہ ہے بولنے والا ایوان ہے نا اب اگر آپ اس کو حقیقت میں بھی دیکھیں تو پھرکل یہی ہے کہ انسان بولنے والا ایوان ہے یہ ایک تصحیح ہے ایک چملہ ہے کہ انسان بولنے والا ایوان ہے ہے نا اور اے جیسے اور گل اس سماء اور فوقلہ یعنی آسمان زمین کے اوپر اور حبیقت میں پترا ہے اس کو تصحیح حقیقیہ کہتے ہیں یعنی حقیقی طور پر یہ ہے لیکن اگر ہمیں کہہ دو بولنے والا ایوان ہے کہ زمین آسمان کے اوپر ہے تو یہ تخیلی چیز ہے فرس کیوی چیز ہے اگر یہ بھی تصحیح ہے یہ بھی فیاء ہے تصحیح ہے لیکن یہ تخیلی چیز ہے تو اب اگر یہ دو چیز سمجھ میں آگئے ایک تذیہہ دیگیا اور ایک تذیہہ فرس کی سب سے پہلے میں جب سے دیرا کوئی وہاوی یا دیواندی آکر کہہ دے کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مالک و ملک دھوتی ملک منتشاہ یہ ملک کا مالی جو اللہ ہے جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے یہ کہا ہے یہ نبی کو عطا کر دیا تو ان پر بحث کرنے سے پہلے صرف اتنا پوچھنا مولوی صاحب آپ نے تو منتشاہ کی کتاب فلاسفی کی کتاب پڑھی ہوئی صرف بتائیے مالک و ملک کی یہ قضیہ حقیقیہ ہے یا قضیہ فرضیہ یہ قضیہ حقیقیہ ہے یا یہ قضیہ فرضیہ ہے یہ اتنا پوچھنا زیادہ جواب ماتے لکھ صرف اتنا پوچھنا کہ مولوی صاحب صرف بتا یہ جو جملہ ہے یہ قضیہ حقیقیہ ہے یا قضیہ فرضیہ اگر وہ کرتا ہے کہ قضیہ فرضیہ تو اس قردیے لازم آئے گا کہ قرآن فرضی چیزوں کو پیش کر رہا ہے اگر یہ کر رہا ہے کہ قضیہ فرضیہ ہے تو قرآن فرضی چیزوں کو پیش کر رہا ہے جو کہ کچھ رہا ہے اور اگر قضیہ کہ قضیہ حقیقیہ ہے تو ان کے حقینے کی دوارت لگ جائے ان کے حقینے کی دوارت لگ جائے تو میں بتانا یہ چاہاں اللہ ببارکہ وطالہ میں کلامی مجید میں جس آئیتِ قریمہ کو اپنے محبوب کی شان میں اتارا ہے سب سے پہلے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ان وہابیوں سے کہنا کہ تُو پہلے جا کر اتدائی تعلیم حاصل کر جا کے فلسفی پر کیونکہ تیری بھی جماعت پر فلسفی پڑھائی جاتی ہے مندر پڑھائی جاتی ہے پہلے جا کے قضیہ کو معلوم کر اگر تُو نے حقیقی دور پر معلوم کر دیا تو اللہ ببارکہ وطالہ نے اپنے حبیب کو تو حقیقی دور پر ہی عطا کیا ہے حقیقی دور پر ہی تو عطا کیا ہے کیونکہ چہتہ حقیقی دور پر عطا نہ ہو جائے عطا نہ ہو جائے تو پھر اس کا انعقاد ہونا ممکن نہیں انعقاد ہونا ممکن نہیں اور اس کی تفسیر میں اور میں لے کر چلتا ہوں اور میں لے کر چلتا ہوں علماء یہاں پر موجود ہے اس لئے تھوڑی علمی گفتبو کر رہا ہوں اب یہاں پر اور لے کر یہ چل رہا ہوں اللہ ما شیخ عبدالحق مہد جس دیل بھی فرما گئے ہیں بہت ہی پیاری بات انسان کا ایک جسم ہے ہے نا اب انسان کا جو جسم چل رہا ہے کس بنیان پر چل رہا ہے روح یعنی انسان کے جسم میں ایک روح ہے جو جسم کو چلا رہی ہے یہی ہے نا اب انسان آگے فرما رہے ہیں ایک روح ہاتھ کو بھی چلا رہی ہے اس ہاتھ کو بھی چلا رہی ہے ہاتھ کو بھی چلا رہی ہے سر کے بال پیر سب کو چلا رہی ہے ایک ہی روح لیکن فرما رکھے ہیں کہ وہ روح جب اللہ کی عبادت میں مستعلق ہو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ صرف اللہ 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 کرنے لگتی ہے تو انسان کے جسم کے عدد بدل چتنے بھی روح ہیں سب اس روح کے تعویٰ ہو جاتے ہیں یہ بہت مطلعہ مدیزیر بھی فرماتے ہیں میں اپنی طرح سے گفتہ نہیں کرتا جا کر اٹھا کر دیکھ کتاب ہی فرماتے ہیں کہ جب فرمایا گیا کہ جب وہ روح اللہ اللہ العزت کی عبادت و ریاضت میں مستعلق ہو جاتی ہے تو آزو بازو کے جتنے بھی چیز ہے جتنے بھی شہد ہے وہ ساتھ اس کے تعویٰ ساتھ اس کے تعویٰ آپ نے سنا بگا کہ ایک ولی اٹھا ہے پہوڑ کے اٹھا کر دیکھ 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 اس کا مطلب کیا ہے یہ ہے مطلب اللہ کے ولی نے اپنی تمام ذکر و اصدار اتنے کیے اتنے کیے کہ ایک روح ہم سب اس کے تعویٰ یہ ساتھ اس کے تعویٰ کسی سے مسئلہ شکل کمر بھی واضح ہو جاتا ہے مسئلہ حاصل ناظر بھی واضح ہو جاتا ہے میں اس لیے بتا رہا تاکہ دو عقیدہ آپ کو یہ کھنا ہو بازوں کو ہوتے ہیں نا کہ اے چاند گی تو تم نے کیسے کیے نمی کیا اتنے بڑے ہائٹ تھے بھلا تھے ایسے تھے میں بتاتا ہوں کہ جب عام انسان کی روح میں اتنا پاور ہے کہ اندھا رب کل انصب کی عبادت و ریاضت کرے عبادت و ریاضت کرے خن پر حاصل کر لے تو اب اندھا اس روح کے اتابے جتنے بھی آسو بازوں کے ہیں سب کو کر دے گا ہے یعنی روح ایک کام کر رہی ہے ہمیں روح ایک کام کر رہی ہے ہمیں مگر مصطفیٰ جانِ رحمت سمجل اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اندھا تبایر کا بتانا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جس نے مبارک میں پسند یہ نور ڈانا اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جب وہ نور منتقل ہوتا گیا تو یہاں تک سوچیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے منتقل کیا اللہ نے کہا کہ وہ تمام کی تمام نور کے تابے ساری کائنات ہو جائے جنب بھی اس نور کے تابے ہو جائے آش بھی اس نور کے تابے ہو جائے کرسی بھی اس نور کے تابے ہو جائے فرش بھی اس نور کے تابے ہو جائے آسمان بھی اس نور کے تابے ہو جائے سسائے بھی اس نور کے تابے ہو جائے جب تمام چیزوں کو اللہ نے اس نور کے تابعے کر دیا تب پارے ربیوں نے بلکی سبھے سادک کو میں اللہ تبارہ کا وطالہ نے اس نور کو حضرت عامنا اور حضرت عبداللہ کے پشت میں رکھ کر یہ اعلان کیا اے دنیا والوں گواہ رہنا اے چاند و سورت گواہ رہنا تم کو اس کے تابعے ہو رہے ہو ہم میں اپنے حقیم کو اس مکہ کی اس زمین پر نمکار کرنے والا ہوں کیونکہ وہ دنائے گا کہ تم اپنی تابعیت کی طریق پیش کرو گے کہ میان مصطفیٰ جب اپنی انگلیوں کو عظمان کی طرف اٹھائے گا حقیقت تجھے کرے گا کہ تکرے ہو جا تو تابعے تو پہلے سے تھا اب تکرے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے قلموں پر نشار ہوتے چلے جانا اور پتا دینا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی نور میں روح میں اللہ نے اتنی قوت عطا کیا ہے کہ کائنات کا زمازمہ ان کے روح کے تابع ہوتے ہوئے تو پتا چلا آج جو ہم منیوں سے مانتے ہیں نا اس کی وجہ گئی اور جب یہ بات میں نے آپ کو کہہ دے تو اب اس پہ دو مسئلہ حاضر ناظر بلکل واضح ہو گئے حاضر ناظر بلکل واضح ہو گئے یہ ان کو سمجھ منا آئے جو قرآن کو سلسلی نگاہ سے پڑھتا ہے قرآن کو میں تو کہتا ہوں قرآن کو پڑھنا ہے تو صوفیت کی نگاہ سے پڑھتا ہے قرآن کو اگر پڑھنا ہے صوفیت کی نگاہ سے پڑھتا ہے کیونکہ کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا تھا بہت بیاری بات جب بات چل رہی تھی تو میں نو سال کی عمر میں نے جامی اشرب میں پڑھنے چلا جائے بارنا اللہ عزبان تو حضور مہدی سے آل کی ترہی رہت اور عزبان کی اس سے مبارک میں حاضری ہوتی تھی پورے اس سے صوفیت نہیں تو ابھی بھی وہ چولے شةو اسلام کی آجاب بہت ہی پیاری جب کیا ہے جیسے کہ پانی آ رہا ہے یہ پانی ہے نا اس پانی کا عدب یہ ہے اگر آپ کہیں غزو say آپ کہیں گے زمزم کا پانی ہے تو عدب کیا ہے بسو کا پانی ہے تو عدب کیا ہے کھڑے ہو کر بھی آیا تو ہی پانی ہے جس کو کہ کھڑے ہو کر بھی آیا ہے اگر پانی ہے میں پوچھتا ہوں اے حسن تیرے اپنی تیرے صلاحیت کہاں ہے کہ تجھے جو کھڑے ہو کر بھی تھے کیا بڑیا ہے جو حسن کے پانی کو کھڑے ہو کر بھی رہے تو آپ کہے گا آپ کا دل کہے گا کہ اس پانی نے مجھ پر احسان کی کیسے احسان کیا اس پانی نے مجھ پر احسان کیا کیسے احسان کیا کہ آپ کے ہاتھ کو اس نے پاک کی آپ کی زمان کو اس نے پاک کیا اتنا ابھی بنایا کہ تُو اللہ کی باردان میں چھوٹ جائے اتنا کابیل بنایا احسان کیا پانی کا احسان یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس نے احسان کیا وہ تو آپ کا ہاں دھویا چلا گیا دھویا چلا گیا کھڑی کیا چلا گیا باہر دھویا چلا گیا یہ بچا ہوا پانی وہ کہا ہے جس کی وجہ سے آپ پی رہے ہیں وہ پانی تو چلا گیا احسان کی بھی تحظیم کی جاتی ہے کھڑی کی شکل میں ہو اس نے احسان کیا کھڑی کی جاتی ہے ایک کو یہ برف ہو گئے کہ احسان اگر احسان کر دے تو نسلوں کی بھی تازید ہے یہ باتے ہو گئے ہیں دوسری چیز اس نے ایک بات اور تو بڑی بھیاری حقیق ہے کہ آج اگر کوئی پاپ کسی کو مارا تھا اچھا تھا کوئی قلطی کیا تھا مار دیا اس کو اور وہ بہت بڑا نگا تھا تو بیٹا یہ سوچتا ہے جب بڑا بیٹا بھی کہا اس کو مارے گا اس کی سزا کے لیے ایک بار مار دیا تو گیا لیکن حضرت عبرانی ملہین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبرانی ملہین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہا تھا تو شیطان نے کہا حدیث اگر بیٹا مارا تھا آج بھی اس کو مارا جا رہا میں پوچھتا ہوں بہت جایا تو کم تھا مارا ابھی بھی جا رہا ہے بہت جایا تو کم تھا مارا ابھی بھی جا رہا کیوں اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی وہاں جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی تھی وہاں پر ایک نبی کو بڑھتا رہا نبی کی آزمک کا انکار کر رہا نبی کی تازیم نہیں کر رہا نبی کی تازیم نہیں کر رہا یہاں پر بلما موجود ہے اگر کوئی شخص جان پوچھ کر بھی نماز چھوڑ دے تو امام آزم کے نزدیک کافر نہیں ہوگا امام آزم کے نزدیک کافر نہیں ہوگا کافر نہیں ہوگا جان پوچھ کر بھی نماز چھوڑ دے گنے گار ہے وہ گنہ ہے کبھیلہ کبھوٹ تک ہی بلے کہ امام آزم کے نزدیک کافر نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رہیل ہے اللہ قریب ہے دیکھ رہا ہے یہ میرا بندہ میرے سامنے چھوک نہیں رہا بھائی صرف کافر نہیں ہوگا کافر نہیں مگر چھے سو سال عبادت کے باوجود اللہ نے کہا کہ تُو میری بارکہ میں نہ چھوکنا معافی ہو جاتی معافی مل جاتی کیونکہ میں رہیم ہوں لیکن میں رہیم ہونے کے باوجود جب میرے مصطفیٰ کی باری آئے شانِ رسالت کی باری آئے تو میں پرداش نہیں کروں گا ایک مطبع اگر تُو نبی کے سامنے تازیبا نہ چھوکا تو مرگولِ بارکہ کر دیا جائے گا اگر اللہ کی بارکہ میں نہ چھوکا تو مسلمان رہا نبی کی بارکہ میں نہ چھوکا تو کافر ہو گیا کافر ہو گیا پتاکیا چلا یہاں پر میں ایک چملہ دے رہا ہوں ایک چملہ دے رہا ہوں کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چملہ جو میں نے بتایا کہ اللہ کی بارکہ میں نہ چھوکا اللہ کی بارکہ میں نہ چھوکا تو کافر نہیں نبی کی بارکہ میں نہ چھوکا تو کافر ہو گیا جب یہاں پر ایک چملہ دے رہا ہوں بہت بہت چملہ دے رہا ہوں کہ اگر کون شخص یہ مان لے یہ مان لے کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی عطا اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی عطا یعنی جو عطائے ذاتی ہے جو عطائے ذاتی ہے اگر کسی دوسرے کے اندر مان لے تو وہ شرک فل عبادت کر رہے گی کیا کہنا یہ اللہ کی جو عطائے ذاتی ہے اگر کسی دوسرے کے اندر مان لے تو وہ شرک فل عبادت کر رہے گی اور اگر کوئی شخص اللہ کی عطائے اطائی کو کسی نبی کے اندر نہ مان لے کسی نبی کے اندر نہ مان لے تو یہ شرک فل رسالت کر رہے گی یہ کیا کہنا یہ گی انہوں کو صرف آج تین جملہ بھولتا تھا انہوں کو شیر بیدار شیر بیدار یہ جملہ رکھ میں ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ شرک فل عبادت کیا چیز ہے 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 شرک فل عبادت کیا ہوتا ہے شرک فل عبادت کیا ہوتا ہے شرک فل عبادت کیا ہوتا ہے نہیں معلوم نہیں معلوم اگر معلوم کرنا ہونا ہے تو اب آؤ مصطفیٰ کی مالکہ سے معلوم کرتے ہیں مصطفیٰ کی مالکہ سے معلوم کرتے ہیں چونکہ اللہ تبارکہ وطالہ نے میرے حبیر پاک کو سب کچھ عطا کر دیا کیا نام ہے قرآن چلتا ہے ماں کانا تاورپی کا محصورہ آیتِ قریمہ کا بار ہے سب کچھ عطا کر دیا ہے اگر نہیں مالے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالک الملک میں تو دل ملک جو ہے وہ پہلے ملک اور تیسے ملک میں لکھوں یہاں پر اگر معنی دیکھیں گے تو معرفہ معرفہ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کوئی قریم نہیں سکتا ہے قریم نہیں سکتا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو ملک ہے وہی ملک مصطفیٰ کو عطا کیا اللہ ہے وہی ملک اور اسی کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ یعطی واللہ یعطی مجھے اللہ عطا کرتا ہے عطا کرتا ہے اب یہاں پر جو عطی ہے آپ جب دیکھیں گے تو یعطی مزارہ ہے اور مزارہ کے اندر حال اور استقبال دونوں پائے جاتا ہے یعنی موجود اور آنے والا پرزینٹ اور فیوچر دونوں پائے جاتا ہے مزارہ کے اندر یہاں دیتا رہی ہے مطلب اللہ مجھے عطا کر رہا ہے کہ حال عطا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اسی یعطی میں اللہ کے رسول نے اپنی حیات کو بھی بتا دیا کیونکہ اللہ تمہارے کا بتانا یہ رسول نے کہا عطا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا لیتا وہی ہے جو زندہ ہو اللہ 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 لیتا وہی ہے جو زندہ ہو کیونکہ تیرا باپ مر جارے اور کہے کہ میرا باپ کو عطا مر رہی ہے تو میں کہوں گا کہ ارے یا تو نہ ہر رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے اب اس کی مزار حضرت پیلان سے پوچھو کہ نبی کو جو آتا ہوا اے پیلان تو جب ترے مصطفیٰ پہ اس جائری مثال کے بعد پہنچا تو تجھے کیا تھا ہوا دعوتے پیلان نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا مصطفیٰ کی نگاہ میں میرے دل میں ایک رہا سرول پیدا کیا کہ پیلان کا دل بھی روشنگ ہو گیا اے زمین بھی روشنگ ہو گیا اللہ 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 اب ایک بات دیکھن مارک دو بات سمجھ میں آگے کہ آپ نبی اور یہ بات تو بہت سیادہ ہے بہت سیادہ ہے لیکن میں محتصر کرنے کے حضرت بہت سیادہ میں بھی آنا ہوں بہت سالے مدینہ کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جنسے کا ورمان جو ہے جشنی ہی دنی نبی کو گو سیادہ یہی ہے تو میں اپنے زبان کو مبارک کیوں نہ کرنوں کہ نام بہت سیادہ بھی لوگوں کو برمت ہو جائے میں نے ایک روایت پڑھی ہے علامہ ملہ علی طریق نصیم الریاض میں سب سے زیادہ نبی کس سے پیار کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ علیہ وسلم سے پیار کر دیتے ہیں سب سے زیادہ اسی لیے تو کہا 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 یہ تو کہا تھا کہا دفار مشتقین گو اور فرق نہیں ہے اس بات پر کیسے کہا تھا کہ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیث جب یاد آگئی بخاری کی تو میں بیش کرتا ہوں یاد آئی کہ حضرت عبو سفیان حضرت عبو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم چوکتا خود توبارک سب سے زمین ذرا افراد اپنی نہ کریں آلام سے بیٹھیں بس چند ہی منٹ میں میں بھوکتا کر دیتے ہیں حضرت عبو سفیان نبی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس کے پاس آگئے اور حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کا مقام خود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صحابہ کسی کی قصت کو تقریم کیا رہتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ایک مطبع قوافیہ ہے مصمو سوائے کی روایت ہے امام حاکم لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ انگمہ گھوڑے پر سوال ہو کر جا رہے تھے کہ اچھا میں دیکھا کہ دور سے حضرت عباس چلتے ہوئے آئے تھے بہت دور سے اونٹ سے اتر گئے کھڑے ہوئے اونٹ سے اتر گئے اور اترنے کے بعد اونٹ کو پکڑ کر آہستہ آہستہ جنے گئے اللہ علیہ وسلم نے قصیر لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت عباس اوپر پر کھتا تھا اور حضرت عثمان ابن اکفان رضی اللہ تعالیٰ انگمہ جو دور سے اترے کیوں اترے تعظیم اللہ عباس کیوں اترے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کا بھی عمل یہ تھا کہ ایک دوسرے صحابہ کی تعظیم کی اتر دوبی کھڑے ہوگا آج ان کو کہتے ہیں کہ تعظیم عرب ہے ان کو ایک خزرگاہ دے کہ تو عدب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اے یہی ہے اے اسلام ہے یہی صحابہ یومیں صحابہ بنانے سے کوئی صحابی کا پیروکار نہیں ہوتا صحابہ کے تلیلیے پر چلنے سے صحابی کا مہدتہ ہوگا تعظیم اللہ عباس حضرت عباس کی تعظیم کرنے کے لئے اترے اور فرمایا اس کے آگے اللہ عائل کے قصیل لکھے ہیں کہ اس کے بعد جب گئے تو حضرت عمر اور حضرت عثمان بن اکفان رضی اللہ رضی اللہ عنہ دونوں نے حضرت عباس کے ہاتھوں کو اور چھونا رب نے آنکھوں سے لگا اور کہا کہا کہ اللہ اے انا یہ تیرے نبی کے چچا ہے ان کے وسیلے سے تو میری محصول کرو اب سلام بسلام کہ نبی کا وسیلہ لینا تو بہت حالہ ہے بہت حالہ بہت حالہ حضرت عباس ولی ہے حضرت عباس ولی ہے نبی نہیں صحابہ بھی ملیہ بھی متفاق صحابہ بھی جائے ولی ہے ملیتفاق اس میں کسی کو کوئی شک کو چھوار نہیں اور جو شک کرے نا صحابہ کی ولایت میں جو شک کرے تو یہ جمہور کا انکار ہے اور جو گمرہی بددین ہے کیا ہے گمرہ بددین ہے اور اگر اس اس صحابیت کی ولایت میں انکار ہے کیا ہے یہ منصفانہ نہ ہو بلکہ مطردرانہ ہو تو وہ کفر ہوگا تو کیا ہوگا کفر ہوگا میں مسئلہ بتا رہا ہوں تو یہاں پر بات آگئی اسیمنن تمہیں بتا دیا تو حضرت عباس ویان اللہ عنہ کو چچا حضرت عباس سے پاس آئے اور وہ کہا چچا مجھے لگتا ہے کہ نبی اس سے راضی نہیں نبی اس سے راضی نہیں ہے تو حضرت عباس نے کہا بیٹے ایسا کیوں بولتے ہو آپ سے راضی نہیں کہا نہیں نہیں مجھے راضی مجھے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے میں اسے راضی کروں اللہ عنہ جن کو پہلے کا معامل یہ تھا کہ نبی کی رضاعت کے لیے نبی کو راضی کرنے کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں کارا اسی بات میں آپ کو لگتا ہے کہ نبی راضی نے کہاں ہاں بیٹے کرتا ہے کہ نبی اس سے راضی نہیں اور اس کو امام حاکم نے مضبع سوائے پہ لکھا اور کہا حاضر حدیث اور اس نے سوال حضی کو بسرحن لگتا ہے لیکن امام بخاری نے اس کو روایت نہیں کیا ہے مگر یہ حدیث کیا ہے صحیح اور ایمام حاکم کو امام تو ایمام円 ہے ان کے سامنے سے حدیث گزر جائے اور وہ کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح ہے اتنے بڑے محقہ دے حدیث اتنے بڑے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ابو سفیان تم میرے ساتھ ساتھ رہنا جیسا جیسا تم کو بولیوں نا وہ ایسا ایسا بکتہ کہاں ٹھیک ہے حضرت ابو سفیان حضرت ابو سفیان حضرت ابو سفیان کہ پیچھے پیچھے اس کے بعد جنگ ہوتی ہے غالبت چنگیں گھنی نہیں ہوتی ہے چنگیں خاصل شکتا ہوتی ہے ہوتی ہے تو حضرت عباس نے کہا جو ٹھیک ہے تنوان کو اور ٹھیک لئے تو حضرت ابو سفیان حضرت امتہ اللہ تعالی انکتہ گردن کیلئے پہلے گئے حضرت ابو سفیان حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم کے جہرے کو بہت رہا ہے بہت رہا ہتا کہ آپ کا جو ہیں حضرت عبدالصفیان کی طرف دے رہے ہیں جو میں انہیں مشاہدہ کر لیا ہے کہ اب ان کو دریائی رہنا تو شکر میں قریب رہا ہوں اور کہا یا رسول اللہ دیکھتے ہیں عبدالصفیان کو کتنا اچھا لاتا ہے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں کہا یا رسول اللہ آپ سے پیار بھی کرتا ہے کہا ہاں پیار کرتا ہے کہا یا رسول اللہ آپ کو جان بھی دے سکتا ہے رہا ہے نبی دیکھ رہے دیکھتے دیکھتے حضرت عبدالصفیان کا بیان ہے میں پلک کر جب دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارکہ سے یہ جملے لکھ رہے تھے یا خیبہ سفیان رب میں کعا کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ اگر اس وقت کائنا کی پھوری طورت میرے قدموں میں رکھنی جاتی میرے چھولی میں دانتی جاتی تو میں ہوتنا خوش نہیں ہوتا جتنی یہ جملے سے میرے اندر خوشی پیدا ہوئی جملے سے خوشی پیدا ہوئی مصطفیٰ جان رحمت نے جب کہا یا خیبہ سفیان بلایا میں دورتے ہوئے گیا اور دورتے دورتے میں نے نبی کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا حضرت عباس کا بیان ہے حضرت یہ اپنے سفیان کہتے ہیں وہ نبی کے قدموں کو چومنے لگا نبی کے قدموں کو چومنے لگا جیسے ہی چومہ نبی کریم نے اپنا دستے آ کر میرے سر پہ رکھا اور اٹھایا اور اعلان کر دیا اے میرے صحابہ کی جناتوں غور سے سرو اگر کسی کو دنیا میں جمعی دیکھنا چاہتے ہو تو اب وہ سفیان کو دیکھنا ہے جمعی دیکھنا چاہتے ہو اب بتا اب بتا جس کو نبی جس کو نبی جنبی ہونے کا مہتے دے بتا اس کے خون میں کبھی دوگنا پر ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نا نہیں ہوگا نا بلکل ٹھوس سے گھو کیونکہ آگے بہت بڑا جمعہ دے رہا ہوں نہیں ہوگا نا کیونکہ خون میں کبھی اور دوسری چیز نبی کہے وعظہ آخی یہ میرا بھائی ہے مصطفیٰ نے علی کو بھی کہا تھا انتا آخی فی الدنیا بلا خیرہ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی اور یہ جملہ کچھ لوگ غلط بیار کرتے ہوئے کرتے ہیں اللہ مابدل عزیز فرماتے ہیں اپنی کتاب توفے اس ناشریہ میں کہ جس وقت نبی نے کہا تھا کہ انتا آخی فی الدنیا بلا خیرہا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے اور اے علی کبھار ہے تو جس کو اپنا بھائی بنا لے وہ بھی جنتی جس کو تو اپنا بھائی بنا لے وہ بھی جنتی اب یہاں پر میں دو حدیث پیش کرنے کے بار بڑا جملہ دے رہا ہو نبی نے ابو سجیان کو کہا آخی میرا بھائی اس کے بیتے ہیں حضرت امیر مابیہ ان کے بیتے ہیں حضرت امیر مابیہ نبی نے جس کو بھائی بنایا ہے نبی نے جس کو بھائی بنایا ہے ان کے بیتے ہیں حضرت امیر مابیہ اور نبی غدار کو بھائی نہیں بناتا وفادار کو بناتا اب جب بتا ایک بات یہ بات ذہن میں لگ لے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کون ہے سبحان اللہ کون ہے اب آپ سب سے پہلے آپ پر چھونا سے کون کے سنو اب دیرہ رہو چھونا کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان سبحان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ام حبیبہ کے ام حبیبہ کے وادن ام المومنین کے والے اب ابو سفیان کے نام نے ہاتھ گالی دینے والے مخصیاں سنو کہ تم حضرت ابو سفیان پہ اندلی نہیں اٹھا لیں مصطفیٰ کے نام پہ اندلی اٹھا لیں آپ پر نہ بتا علی علی کہتے ہونا علی کا فرمان بھی سنو اے عبیر معافیہ تو میرا دنیا میں نفائی ہے آخرت میں نفائی ہے جب تس سے پیار چلے گا علی اس سے پیار چلے گا جب تس سے غطاری چلے گا علی اس کا فرمان بھی سنو جس کو نفی نے فائی بنایا جس کو علی نے فائی بنایا آپ سرہ بساو کہ نفی اور علی جسے فائی بناتے اس کا دنیا میں کترا مطام ہوگا خواہد بھی سنو اللہ حضرت تم نے فائی ہے کتاب کتاب پڑھتے تھے اس طرح کی گستگو نہ کرتے علی تم نے کہا میں شہزاد ہے روزی آسن ہوں کیا بیٹا کبھی اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا نا اگر کرے گا تو کرے گا یہ نافرمان بیٹا ہے کہ اس کو اپنے جائزہ سے نکال دوں گا اپنے اس سے نکال دوں گا اس سے نکال دوں گا کرے گا نا ہوگا نا بات سے ہی ہے اٹھا کر دیکھ کتاب سفا نمبر چار سو سترک اٹھا کر دیکھ روزی آزم کی بہت مشکور و معروف کتاب جس میں حضرت روزی آزم نے کہا کہ حضرت عبیر مابیہ جس گھوڑے پر سواد ہو جائے جس گھوڑے پر سواد ہو جائے اس گھوڑے کے نیچے کی نال اس نال کے نیچے کی مٹی اس وہ مٹی بھی اپنے قادر سے افضل ہے آج سر سے زیادہ آپ دیکھو گے اٹھا کر دیکھو پوری بیوائیت اٹھا کر دیکھو اٹھا کر دیکھو حضرت عبیر عبیر مابیہ سمائے ان پر بہت سارے لوگوں نے امیہ اٹھایا کوئی ان کو تقصیری کہنے لگا کوئی ان کو مرتضی کہنے لگا حضرت عبیر بن حمد کا دور آئے ان پر توڑے بس آئے یعنی جتنے بھی دور آئے ہیں سب پر کسی میں کسی میں کسی میں امیہ اٹھائی ہیں حضرت خالدہ قریب نواز کو پرلوبے پاکھو شیعوں کا ہی تھا سب کا لیکن ایک غوث آزم کی ساتھ ایسی ہے جس پر سوائے شیعوں کے رافیوں کو کسی نہیں ہو لی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ غوث آزم نے سب سے زیادہ اگر کسی کی تردیم کی ہے تو وہ رافیوں کی تردیم ہیں کیونکہ حضرت غوث آزم کو معلوم تھا کہ آج کے زمانے میں کچھ میرے نام سے پڑھنے والے رافی نواز پیدا ہوں گے تو پہلے ہی میں تردیم کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ نام نیام غوث آزم کا شہزادہ کہنے سے کوئی شہزادہ نہیں ہوگا آئی ہوگا ان کی تربیح کر یہ جورت چاہیے یہ جورت آج یہ جورت کی جورت ہے آج یہ جورت کی جورت ہے یہ جورت چاہیے بس پتا کیا چلا کیونکہ میں کسی کے تکموں پر پلنے والا علی نہیں ہو اللہ اس کا رسول مجھے حصت دیتا ہے اور میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں اس در سے تعلق رکھتا ہوں جس در نے دولت کو دھوکر مار کر کچھوچا مقدسہ کو سرزمین عام کو اتنا دعا نقاب لیا ہے اور اپنے مہینوں کو بتایا کہ سامنے دولت ہو تو دھوکر مارنا کیونکہ دولت وہی ہے جو فاطمہ زہرہ کے تکموں میں اپنے تاج کو رکھ لو دولت مجھے کسی کے تکڑوں پہ نہیں پڑتا نہیں پڑتا کسی کے تکڑوں پہ کیونکہ تکڑوں پہ پڑھنے والا علم کچھ اور ہوگا جو دوڑڑوں میں بھی جائے گا الحمدللہ جو عالی حضرت اور مخدم پاپ کا سچا گناہ ہوتا ہے تو وہ وہی کہتا ہے ایسے آقاؤں کا گنگا مرزا بول پالے گرے سرداروں کہ وہی چاہتا ہے اور ناک پارا کے کچھ لوگوں نے آزاد فرس سے کہا تھا کہ میری تاریخ پر والا حضرت نے کیا کہا تھا کروں کیوں مدلے احلت ہوئے گرزا پڑے گی سبالا میں میری منا میں قریم ہوں میں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پارا ہے ناکہ روٹی کا پکڑا نہیں ہے میرا دین کہ ایک پلے میں یہ بھیجو یہ آیا والا آیا آنے دو جتنا چندہ آرہ آنے دو ربے میں آنے دو یہ نہ دیکھو ارے وہ دین دین تھا کہ اللہ وہ اپر کبیرہ نگاہ غوث مربوں کو زندہ کر دیا گتی تھی وہ دین دین تھا کہ عضب غوث آزم کا قدم جو پڑیوں کی کردن پر پڑا تھا تو یہی خاجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ نیس سر پہ قدم ہے تو غوث آزم نے یہی کہا تھا کہ ارزاق بکر دیاس الدین کے پیجے میں محبت میں مہتارا مقام پا لیا ہے وہ غوث آزم کی ذات تم ان کا منابقہ کرنے کے لیے کہتو انہیں شہزاد ہے غوث آزم اور تم نے ان کی تعلیمات کا بنا میں علی اعلان چیلنج کے طور پر جتا ہوں غوث آزم سے لے کر یہاں تک عالی حضرت تک یا بعض لوگ کہیں گے کہ عالی حضرت سید رہی ہے تو ان کی بات کیوں کرنے ہو غوث آزم سے لے کر مخدوم سمنہ کر یا خجابند نواز علیہ عنامت و رزبان کی ذات ایک عائزی کتاب بتا دو جس میں ان بزرگان دین میں حضرت امیر معافیہ کی شان میں کوئی غلط الفاظ لکھے ہو اور اگر نہیں لکھے ہیں تو اب تم کہہ لے ہو تو یہ عوام جاہل نہیں ہے کہ جیسے چاہو چاہ لے گی تمہارے چھتے آج نہیں تو کل کھول کر لکھے گی تم تو خود ہی غوث آزم سے باغی ہو گئے خاجہ بان نواز کے باغی ہو گئے خاجہ قدب الدین بختیار کاغی کے باغی ہو گئے خاجہ نزاب الدین کے باغی ہو گئے خاجہ بندہ نواز کے باغی ہو گئے مخدوم سمنہ کے باغی ہو گئے اور قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے میں ایک چمعہ کو ہمیشہ تقریب میں بولتا ہوں درہ ایک بار بطا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک ہندوستان اور پاکستان میں بڑائی ہوگی تو ہندوستان کی گورنمنٹ تو یہی چاہے گی کہ پاکستان کا جو میل پاور ہو سب سے پہلے اس پر حملہ کریں سب سے پہلے اس پر حملہ کریں تاکہ پاکستان بلکل ہو جائے ہمارا میل پاور کیا ایمان ہے ہمارا میل پاور کیا ایمان ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے مدی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر یا ہے اس کو کیا ہے اپنا دشمن بلا لیتا اپنا دشمن بلا لیتا ہے اور پاکستان میں رہا ہی ہوگی تو سب سے پہلے مسلمان کا خون ہندوستان کے لیے بہائے گا اور بہایا بھی ہے مفتی انایت احمد میں بہایا بھی ہے اور فضلحال خیرابادی میں بہایا بھی ہے اب نام لے یا نہ لے ہندوستان کی سرزمین نام لے گی ہندوستان کی سرزمین نام لے گی امریکہ چلے جاؤں میں سب سے پہلے نام آتا رکھتا کیونکہ انہیں کو تو قادم آنی میں سزا ہوئی تھی اور علم السیغہ جو پڑھائی جاتی ہے ترس نظامی علم السیغہ مفتی انایت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب چھیل بہتالے پانی کی سزا ہوئی تھی تو وہی علم السیغہ لیتا وہی علم السیغہ لیتا ہر بچہ جانتا ہے تو مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں رہا ہی ہوگی ہمارا سب سے تشمن ہے تو تشمن اگر ہے تو میں ایک تشمن ہوں تو میں اپنے تشمن قسم سے پہلے کروں گا مین فیوز اللہ مین فیوز اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی سے تشمن ہی کرتا ہے اللہ اس کا تشمن ہے اللہ اس کا تشمن ہے اور اللہ جب جس کا تشمن ہوگا تو ہمارا مین فیوز کیا ہے ایمان ہمارا مین فیوز کیا ہے ایمان یہ چھوپے یہ ایمانیں یہ تصویر اور یہ چپل اور یہ چھوٹے کام نہیں آئیں گے تیرے دن میں ایمان نہیں رہے گا تو یہ کام نہیں آئیں گے جتنے بھی چھپے تلر تلر کے پہلوں کام نہیں آئیں گے کیونکہ آدھو بکر نے چھپے نہ پہل کر نبی کی بارگاہ میں کہا تھا لا ارہا اللہ انتا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں گواہی دیکھا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ انہ کے رسول ہے نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت عبودہ کا صدیق نے جب یہ گواہی دیا اللہ نے حضرت جبائیل کو پیش کر کہا کہ یہ صدیق سچ کر آئے یہی جملہ جب کار پیل 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 پ جملہ تو وہی تھا جملہ تو وہی تھا زبان بدل گئی تھی تو زبان بدل گئے تو نظارے بدل گئے تو آپ دیکھنا کہ چھپا اگر غوثِ آزم کا پہن لوگے چھپا اگر غوثِ آزم کا پہن لوگے تو ظاہری چیز تو بدل جائے گی ظاہری چیز تو بدل جائے گی کہ اللہ کا ولی سے کسی ایک جاہل نے سوال کیا مجھے آئیسی نصیحت کرو جو میرے لیے بہتا تو اس اللہ کے بنی نے کہا تم نے پیلیٹ دیکھا ہے کہا ماں کہا تم اس کو اندر سے زیادہ گھوتے ہو یا باہر سے کہا مائی برکن ہوتا ہے پلیٹ اگر گا باہر رہتا ہے تو کوزن نے کہا تم اس کو اندر سے زیادہ گھوتے ہو یا باہر سے کہا اندر سے کہا یہی میری نصیحت ہے کہا میں نصیحت کرنے کے لئے کہا تھا آپ نے مجھے پیڑ دے کر کے مغا دیا کہا یہی تو میری نصیحت ہے کہ پیڑ تو تم اندر سے زیادہ دھوتے ہو نا بارہ سے کم دھو جو ویسے ہی تم اپنے آپ کو اندر سے دھولو بارہ سے کم دھو تب بھی چلے گا تب بھی چلے گا تو اسی لیے تو کہا گیا ہے نا اسی لیے ایک چملہ مجھے حضرت سید حسن عسکری میں آجا رہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شیخ الاسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اپنے محیدوں کو اس طرح دیکھتی ہے جیسے کہ ایک انگلی کو یہاں پر رکھ کے ادھار کر دیا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ہی شیخ الاسلام کی نگاہ جب نیچے سے اوپر اڑ جاتی ہے تو سائے محیدوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا جائے تو اس لیے کہ شیخ الاسلام نے ڈبو کا پائزہ نہیں کھایا جنڈوں کا پائزہ نہیں کھایا شیخ الاسلام ایسے گھر میں پائدا ہوئے جن کے پاپ بھی مہتی سے آسا جن کے پاپ بھی مصفصیلے آسا جن کے ماں بھی سائدہ آبیتہ اور یہ پتا گیا جن کے گھر کی تعلیم اس طریقے کی ہوتی ہے تو وہاں سے تصویر نہیں تفصیلے اکشرفی بھی گیا بشری cement ان کے پانے کے پانے کے پ players احمقaları میشہ لاشہ اللہ خوابد emissions والی صاحب کیموز اح 오케이 میں اپنی تقریر کو بس فمچ منٹ باقی ہے واقعا içerیکہ پری طریقے اور گئر میں وہاں کک تھا میں وہاں کھا crackers کےccoliز نہیں کہ ماں کھا نارسا ان اس بھی بھی سپراہ یہی موسوس ہے میں آخری جملہ کہہ دیتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولیہ اکرام کو کوئی تصرر نہیں کوئی تصرر نہیں ہے ایک جولہ نبی کریم نے فرمایا اتتو فراسط المومن فائنہو ینزرو بی مور اللہ اتتو فراسط المومن فائنہو ینزرو بی مور اللہ مومن کی سمجھ مومن کی نگاہ سے بچو اس لیے کہ وہ احرام کی نور سے دیکھا کرتا ہے لیکن نور سے دیکھا کرتا ہے اب اس میں ولیوں کی تمام تر قوتوں کا سراحتم ذکر ہے بس اتنا بتا جائے اس حدیث پاک میں ولیوں کے اندر جتنی بھی قوتیں ہیں یعنی آپ پیٹھ رہے ہیں ولی اگر آپ کے دل کی بار تو جانتا ہے ولی دل کے امام شاہی را رہی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت غوثی عظم علی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز پڑا رہے تھے ان کے پیچھے سر پہ جا کے نماز پڑھ دے لگا جب نماز مکمل ہو گئی تو غوثی عظم نے اس شخص کو گنایا اور کہا کہ تم بے وضو نماز پڑھ رہے تھے جاؤ تو وضو کر لیو نماز پڑھ دے لگا اتنا بتا ہے کہ غوثی عظم پہلی سب میں تھے تو پچھلے والے کو کیسے دیکھ لیں تو ان سے یہی کہنا کہ تقوی فیاسد المومن فائدہ ہوئی مومن کی نگاہ سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ذرا بتا اللہ کا نور دے سکتا ہے یہ عام مومن کی بات ہے کہ مومن کی نگاہ سے بچو یہ عام مومن کی بات ہے کہ مومن کی نگاہ سے بچو اور تیرے خود علماء نے ابن تحمیہ نے ابن عبدالوحہ نے عشرف علید تھانیوی نے رشید احمد تنگوہی نے سب لکھا ہے کہ اگر اس کائنات میں علید قان ابن تحمیہ کی بہت بڑے کتاب ہے علید قان تھی اور یا رحمان و شہدان بہت کتاب ہے اس میں پوچھا گیا کہ عوضیاء رحمان کور ہوتے ہیں کہ عوضیاء رحمان کور ہوتے ہیں جیسا کہ عبدالقادر تھیرانی یعنی وہ بھی حضرت شیخ عبدالقادر تھیرانی کو ولی مانتا تھا ولی مانتا تھا اب ذرا بتا ولی کا مقام کیسا ہوتا ہے اللہ نے خود فائزن کر دیا سب نبی کو برابر نہ سمجھنا باز نبی پاس پر فصیلت رکھتے ہیں یعنی نبی نبی برابر نہیں نبی نبی بھی برابر نہیں تو نبی نبی برابر نہیں تو نبی اورitch برابر کیسے ہو سکتے سبا اللہ باز نبی اورitch برابر کیسے ہو سکتے باز لوگیں میں بہت جملے جملے دے رہا ہوں بہت بہت کرنا تھا جملے جملے دے رہا ہوں باز لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ прир Game اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی میں سے ان رسول بھیج رہا ہوں تم جیسا تم جیسا میں ان رسول بھیج رہا ہوں باز لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی نے کہا کہ مجھ جیسا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تُو بھی میرے جیسا ہوں یہ لازم آتا ہے میں کہوں کہ میں تیرے جیسا ہوں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ میں تیرے جیسا ہوں نبی نے کہا کہ میں تیرے جیسا ہوں ابو بکر نے مانا کہ میں نبی کے جیسا ہوں عمر نے مانا کہ میں نبی کے جیسا ہوں علی نے مانا کہ میں نبی کے جیسا ہوں اگر حضرت عمر حضرت عفبقر صندیق یہ مان دے تو یہ جملہ نہ کہتے بخاری کی حدیث میں کہ جب ابو جہل نے اعتبار شہیوان نے ابو بکر صدیر سے کہا کہ اے ابو بکر بتا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں راک کے چند حصے میں اللہ سے مناقات کر کے آیا ہوں تو کیا تو اس بات کو مان لے گا کہنا نہیں مانوں گا مگر بتا وہ شخص کہنے والا کون ہے وہ کہنے والا کون ہے تو ابو جہل نے کہا اعتبار شہیوان نے کہا کہ وہ شخص جو ہے محمد عربی ہے کہا اگر انہوں نے کہا رہے تو سچ ہے اور انہوں نے کہا تو سچ ہے تو اگر حضرت ابو بکر کائنات کو نبی کے جیسا مانتے تو کائنات کو ایک طرف رکھ کے مصطفیٰ کی ذات کو ایک طرف رکھ کے بتا دے رہے ہیں کہ نبی نے کہا کہ میں پیری طرح ہو اس سے لازم نہیں آتا کہ کائنات بھی مصطفیٰ کی طرح ہو جائے کائنات بھی مصطفیٰ کی طرح ہو جائے یہ ایک بات بتا رہا تو میں یہاں پر بتا رہا رسول رسول بھی برابر نہیں قرآن کہہ رہا ہے تو اب انجام تبارکہ وطالعہ کے ولی اللہ کے ولی میں نے کہا کہا کہ جب روح عوبت آ جاتی ہے تو کائنات کا ذرہ بھی اس کے کیا ہو جاتا ہے دعبے ہو جاتا ہے اسی لیے ابتم بالکل صحیح روایہ پہجد الاسرار شریفی صحیح روایہ بتایا ہے کہ جب مکتر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدش شہزادِ حضرتِ غوثِ آزم پیدا ہونے کے وقت اپنی ماں کے پیٹ پہتے اور آخری مہینہ جگہ آگیا ہے تو صحیح روایہ کی بھیان پر بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم ایک لاکھ کم و بیش چھو بیس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ حضرتِ فاطمہ عمر صحیح کے پر تشریف لائے اور کہا پیٹھی تیرے خورت ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس طرح میں نبیوں میں آنا ہوں اسی طرح یہ ولیوں میں سب سے آنا ہوں ولیوں میں سب سے آنا ہوں یہاں پر سوفیاں فرماتے ہیں یہاں پر سوفیاں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصطفیٰ نے یہاں پر صرف آلہ ہونے کی بات نہیں کہی آلہ ہونے کی بات نہیں کہی یہاں پر نبی نے یہ بتایا کہ جس طرح نبیوں میں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے مجھے قوبت دی ہے مجھے تمام چیزیں دی ہے اسی طرح ولیوں میں اللہ تعالیٰ اسے قوبت عطا کرے گا اسے قوبت عطا کرے گا ایسی قوبت عطا کرے گا کہ یہ مظہرِ نورِ مصطفیٰ ہوگا مزارے نونے ساتھ میں مصطفیٰ ہوگا اگر وہ چاہے گا تو دوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے گا اگر وہ چاہے گا تو مردوں کو زندہ کر دے گا اگر وہ چاہے گا تو دو ہزار میر اپنے غلاموں کی مدد کرے گا اگر وہ چاہے گا تو دیکھی حالات کو معلوم کر لے گا اگر وہ چاہے گا تو مدینے سے اگر قافلہ آ رہا ہے اور یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ میں حلوان کھاؤں گا یا شاد کھاؤں گا تو یہاں پر بغداد میں بیٹھ کر خور سیاست پہچان جائیں گے یہ حلوان کھاؤں گا یہ ساتھ کھاؤں گا کیونکہ اللہ نے وہ قومت دیا ہے جو اس لیے کہ اب تو قادر دعا ہم نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ادتہ تُن سراسط المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُ اللَّهُ مُومِن کی نظر سے رچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اسی دنیاں پر اے مسلمانوں اپنے عقیدے کو بچاؤ آج بہتا ہے کہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کیا جائے آج چھپے ہوئے چور بھی ہیں چھپے ہوئے چور بھی ہیں آج دین کے چور بھی ہیں ان سم چوروں سے دکھانے پانے کے لیے کوئی ایسا در پکڑو جو در کے صحابہ کا عشقہ کا سری ایسا در پکڑو جو در کے مصطفیٰ کی دھولانی کو سکھائے اور میں تابعے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج صرف دو ہی در ہے یا تو وہ سنسلے اشرفیاں ہیں یا تو وہ سنسلے اشرفیاں ہیں آپ ان دولوں طرح سے منسلی رہو انشان اللہ تبارکہ بطایا ہم یہاں بھی کامیان رہو گے اور آخرت میں بھی کامیان رہو گے بہت خوشی کے ساتھ میں تمام محبوب نگر کے عوام اور مطاندین و معاملین یہاں کے جملہ آرادین کا دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس مبارک نگرین میں دعوت عطا کیا اور فیضان شہف الاسلام سے ہم غریبوں کو بھی فیضیات ہونے کا توفیق عطا فرمایا مولا کریم کی بائیتہ میں دور ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمایے ہمیں سچا پتہ آشد رسول برائے ہمیں اپنے امان میں رکھے اور ہم تمام کے دولانوں کی بسشش فرمائے اور اس طور کے فجروں سے ہمیں محفوظ فرمائے وآخرت دعوانہ حمدنی جائے حبیل عالمی ہمیں محفوظ فرمائے